بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم کس طرح کرنے میرے آقا علیہ السلام دن المحبت کیتی ہے نبی پاک تیارہ نے کیتی ہے نبی دے صحابہ نے کیتی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دو تن من دن قربان کرنے والے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے اشارے آتے کٹنے والے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے حکم دی تعبیل کرنے والے صحابہ توجہ کرنا غور کرنا میری دلی دوا ہے کہ اللہ مالک جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیں سنسارے انو عملتی توفیق عطا فرمائے میرے مابون پیغمبر علیہ السلام دنے پیار کرنوالیا امام قینا صلی اللہ علیہ وسلم دینال محبت کرنوالیا دیوانیا پروانیا توجہ کرنا مالکی قینات نے قرآن مجید اندر علال فرمایا اللہ فرما دینے قل ایک انتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ظنوباکم واللہ غفور رحیم اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے میرے مابون پیغمبر امام الانبیاء حبیب قبریاء والی بطہا بدر الدوجا شمس زوہا خیر الوراغا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دنام آئے پیار دینال محبت دینال عدب دینال احترام دینال درود پر نئے سوڑے آوے اللہ فرما دینے میں اللہ اپنے پیغمبر دینے درود پر جنام آوے میرے ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی مشرق اندر ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی مقرب اندر ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی سمال اندر ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی جنوب اندر ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی آسمان دے ملائکہ میرے پیغمبر دین درود پر دینے ہوئی ناما جاوے علم نشرہ دے سینے والے دناما جاوے وال اثر دے زمانے والے دناما جاوے لا اکسیمو بھی حاضل بلد دے شہر والے دناما جاوے سبحان اللہ زی اثرابی عبدی ہی دی میرا جوالے دناما جاوے انہا آتینہ کل کاؤں سردے ہو جوالے دناما جاوے تو آہاتی پیشانی والے دناما جاوے یا سیندیاں سرداریاں والے دناما جاوے تو بھی میرے پیغمبر دے درود پڑے آگر مالک کا انات فرما دینے ان اللہ آوے ان اللہ آوے وملائی کا تغوے یو سلونا علن نبی آوے ایوہاللزین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیم آمان نبی پاک دانا آیت کی گینے صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑے گا اللہ تینوں دس رحمتہ عطا کرنگے تیرے دس گناہ معاف کرنگے تیرے دس درجے بلند کرنگے کل قیامت دا دین ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حتوں ہوزے گوشر نصیب ہوئے گا نبی پاک دا گماند نصیب ہوئے گا دعا کرو اللہ سانونا خوش نصیبان در شامل فرمائے اور اللہ دنیا اندر کوئی ایسا سما بنا دے کہ مدینہ شہر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ ہوئے کہ رج رج کے دھرود پڑھ دے ہوئے کہ میں گھوٹا تے لے کے دھرود آن دے تو غوفے اے حسرت ہے میری میں جاوہ مدینہ میں گھوٹا تے لے کے دھرود آن دے تو غوفے اے حسرت ہے میری میں جاوہ مدینہ آقا دے شہر مدینہ جا کے زیارت روزہ دی میں پاوا مدینہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام سلام دلال پیار کرنوالے امامِ گینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنوالے یا دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنو میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو تن مندن قربان کرنوالے صحابہ آقا علیہ السلام سلام مکہ مکرمان دے اندرنے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے مکہ والے قولو لا علاقہ اللہ آجو اللہ تے تین دی طرف آجاؤ اللہ نو خالق منن والے بن جاؤ اللہ نو رازق منن والے بن جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کی داوے مکہ والے آجو اللہ تے تین دی طرف آجاؤ محمد الرسول اللہ تا کلمہ پڑھ لو مسلمانوں جاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دا یارے اینہ تا نام جناب عبدالعوزہ رسی اللہ خوطالن کو بڑا امیر کرانے دنال تعلق رکھنے والا صحابے بڑا امیر صحابی وے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کولایا وے نبی پانک دے ہاتھ نے بیعت کی دی وے کلمہ پڑھ کے مسلمانوں جان دینے بھی نادے والے دنیا تو رقصتوں گئے بھی اپنے چچاں دی کفالت دے اندر بھی چچاں پڑا امیر زادہ بھی اپنے پتی جینل پڑی محبت کرنے والا بھی بڑا پیار کرنے والا بھی یہ صحابی کلمہ پڑھ دینے بھی اپنے دیلتے اندر چھپا لین دینے بھی کسے نوزاخر نہیں کر دے بھی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمانوں گیا بھی میں کلمہ پڑھ کے دا رہی سلام اندر دا خل ہو گیا بھی میرے پیغمبر نے صلاتوں اسلام دے یار نے کسے نوزاخر نہیں کی دا بھی کہ میں کلمہ پڑھ لے اے میں مسلمان ہو گیا بھی میں کلمہ پڑھ کے نبی دا امتی بن گیا بھی میرے آقا نے صلاتوں اسلام نے مکہ چھوڑے آوے میرے پیغمبر مدینہ دی طرف چلے گئے نے بھی میرے اس نبی دا صحابی ہے بھی اے دا دیل نہیں لگ دا بھی بڑا پریشان رہندہ وے ایک دین جہاوے اپنے چچا دے کھول گیا بھی اکھے آ چچا میں مکہ جھاڑ کے مدینہ جانا چانها وے میں مکہ نو چھوڑ کے مدینہ نبی پانک دے کھول جانا چانا و کر چچا میں تے نو دسے ہیں کوئی نہیں ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بھی میں کلمہ پڑھ کے دا رہی سلام اندر دا خل ہو گیا بھی میں کلمہ پڑھ کے نبی دا امتی بن گیا بھی چچا نے اتنا مارے آوے اتنا مارے آ جنابیں عبدالنوزہ رضی اللہ قوتالن ہونو لہو لوحان کر دیتاوے جدو میرے پیغمبر نے شلا تو سلام دے یار نو حوش آئی ہے آقا نے شلا تو سلام دے یار آکے ہیں چچا جنا مرضی ظلم کر لے پر میں مکہ چھٹکیں چلے جاناوے میں مدینے نبی پاک دے کول جاناوے چچا میرا دن نہیں گزر داوے چچا میریاں راتا نہیں گزر دیاوے نبی دے دیدار تو بینا میرے دن نہیں گزر دےوے چچا کہن دے عبدالنوزہ رضی اگر نبی پاک دے کول جاناوے تیرے میں سارے پیسے لیل مانگاوے ساریاں بکریاں لیل مانگاوے سارے اے شوش رد ختم کر دے مانگاوے آکے ہیں چچا مینا دنیا دے مال دی ضرورت کوئی نہیں ہے مینا دنیا دا مال نہیں چاہیدہ میں نبی دا دیدار کرناوے میں نبی پاک دے کول جاناوے میرے پیغمبر علی صلاتوں سلام دے یار کولوے چچا نے ساراں کچھ لے لیاوے انج چل دے یا چل دے یاوے دروازیں تو باہر نکلن لگے نے جنابیں عبدالوزہ نو فرمایاوے اے عبدالوزہ واپس ہا واپس ہاوے جڑے کپڑے پینے نے میرے پیسے آن دینے انج کرے کپڑے اتار کے پرہنا محمد دن کول چلا جاوے اگر محمد دن کول جانے کپڑے بھی اترا دے اے کپڑے اتار کے دے دے اے میرے پیسے آن دینے جان پرہنا محمد دن کول چلا جاوے رات دا دے راوے جنابیں عبدالوزہ نے کپڑے اترا دی تینے اپنے کپڑے اتار کے چچھنوں دے دی تینے رات دے اندرے اندر جنابیں عبدالوزہ اپنے دروازہ کھولے اے جی چل دے یا چل دے یاوے اپنی ماں آتے دروازے تے چلے جان دے دروازے تے دستک دیتیے اندروں آواز آئیے مندک کلب آئے کونے تروازے تے دستک دین والا اکھے امی میں عبدالوزہ آیا امی میں سوالی بن کے آیا ماں میں بیٹا بن کے نہیں آیا ماں جو میں سوالی بن کے آیا امی چچا نے سرا مال لے لے ساریاں دولتا لے لیا اتھے تک میرے کپڑے بھی اتروا لے اکھے ابدالوزہ کی بڑ گیا کی ماملے بڑ گئے اکھے امی میں نبی دہ دین اکتیار کر لے امی میں نبی پاک دے دین اندر آگیا امی محمد دہ دین بڑا سچ ہے امی اسلام بڑا سچا مذہب ہے امی تمہیں نبی دے دین دی طرف آ جاؤ ماں کہندی عبدالوزہ جان چلا جا میرے کول کوئی چیز نہیں ہے پر نوجوانہ ماں تے ماں ہویا کر دی ہے ماں تے ماں ہی ہویا کر دی ہے پچھوں آواز دی دی عبدالوزہ روک جاؤ امی کار اندر ایک ٹاڑ دا ٹکڑانوار جھڑے دیتاوے جناب عبدالوزہ رضی اللہ خودالان ہونے میں اسے ٹاڑ دے دو ٹکڑے کی تینے ایک تیبت بنے آوے ایک اپنے جسم دے لے لیندے لے امی چل دے آ چل دے آوے کافی دینہ دا سفر تو بار میرے پیغمبر علی صلی اللہ سلام دا یار رات دا اندیر آوے مدینہ دے اندر پہنچینے نبی پاک دے دروازے دے دستک دے لگینے دل اندر خیال آیا وے امی اپنے جس اتنا انتظار کر کے آگیا وے ایک رات اور انتظار کر لے کتے نبی پاک دے نید خراب نہ کر دے وے کتے نبی دی نید اندر خلن نہ ڈال دے وے اوے نوجوانہ میرے پیغمبر علی صلی اللہ سلام دا یار سب کچھ قربان کر گیا گیا وے پر نبی نال وفا ماں بے کھلے وے نبی نال محبت دے کھلے وے انجم مسجد نبی اندر چلے جان دے نے اوے بزرکوں جان دے اونا وے اگر بنتے دے تیل اندر غمی ہو وے بنتے دے تیل اندر تکلیفہ ہو وے ایک تکلیف زیادہ بندہ اللہ کو بیٹھ جا وے تے انہوں تکلیفہ یاد آ جایا کر دیا نے انہوں دوکھ یاد آ جایا کر دینے انجم مسجد یہ گنو کرچ بیٹھ جان دینے روئی جان دینے روئی جان دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کرنا چاہ آواز بھئی ہے میرے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی سامن اللہ قدامے میری مسجد اندر کوئی سوال نہیں آیا وے کوئی دکھی میری مسجد اندر آیا وے نیائشہ میں نو بڑی تکلیف ہو رہی ہے ماں جی فرما دی آنے آقا جی تھو نو غلط فہمی ہو رہی ہے میرے پیغمبر نے سلام جی آرام کر لہو میرے پیغمبر فرما دینے نیائشہ ہے کی میں ہو سکتا ہوئے میرا امتی کوئی پریشان ہوئے میرا امتی کوئی دوکھندر ہوئے میں محمد آرام دینا لیٹ جا ہوا یہاں نبی پاک بھی بڑی محبت کر دینے بڑا پیار کر دینے ہے جو چلتے ہیں چلتے ہیں میرے پیغمبر نے سلام جی سلام اس تاں نے اندر گینے آقا نے سلام جی اس طرف چلتے ہیں جارےرے جی تھو رہنٹی آباد آرہی ہے جی چلتے ہیں چلتے ہیں میرے پیغمبر نے سلام جی سلام فرما دینے کوئی میری مسجد اندر رونے والا آہ کے سونے آمے عبدالعزہ آیا ماں سونے آم میں مکہ تو عبدالعزہ آیا ماں میرے پیغمبر نے سلا توں سلام نے فرمایا اے عبدالعزہ آگیا میں روزانہ تیرا انتظار کر دہا سا اے عبدالعزہ سب کچھ لٹا کیا گیا میرے پیغمبر نے سلا توں سلام دی زبان اندر ایک اللہ سنیاں نے تیجناب عبدالعزہ فرما دینے میرا ایمان دگنا ہو گیا میرا ایمان زیادہ ہو گیا کہ نبی پاک مرے بارے کس طرح پتہ لگاوے آکھیں سونے یا میں جان دا یا میرا رب جان داوے تیسرے بندے نو نہیں پتاوے میں ساپ کچھ لٹا کے آ رہے آوے پیغمبر علی صلاتوں سلام فرمان دینے اوی عبدالعزہ جی دو تنکلیاں سے جبریل امین میرے کو لائے آکھیں سونے یا تھوڑا ایک یار اپنا ساپ کچھ قربان کر کے آ رہے آوے اپنا ساپ کچھ لٹا کے آ رہے آوے اپنے تانتیں کپڑیں بھی لٹا کے آ رہے آوے اپنا کربار قربان کر کے آ رہے آوے اپنیاں بکریاں قربان کر کے آ رہے آوے انہوں جوان نظر اپنی طرف نظر دھڑانا ہوئے خدا دی قسم میں چاندر پیان دی خاتر چاندر ٹکے آن دی خاتر اپنا ایمان فروغت کر دینے ہوئے اپنے ایمان نو بیج دین دینے ہوئے مسلمان نی چھڑ دین دینے ہوئے اپنا ایمان ہی ختم کر دین دینے ہوئے آکھا نے صلات و سلام میرے پیغمبر نے صلات و سلام جناب عبدالوز اپنے سینے سے نال لائے جناب عبدالوز روئی جان دینے میرے پیغمبر نے صلات و سلام فرمان دینے وی ابدالوزہ پریشان نہ ہو خمزدہ نہ ہو اللہ تنو بڑیاں عزتاں دے گا اللہ تنو بڑے کمال دے گا میرے پیغمبر علیہ السلام سلام نے سینے دے نہ لیا وی آقا فرمان دینے ابدالوزہ ہن سنا وی تری طبیعت کی آلے آکیا سونے یا طبیعت دے کی آل پوچھ دے ہو تسی سینے نہ لیا وی عبدالوزہ دے دوکھ بھی ختم ہو گئے عبدالوزہ دیاں تکلیفہ بھی ختم ہو گئی میرے پیغمبر علیہ السلام سلام فرمان دینے وی عبدالوزہ جتو بھات تیرا نام عبدالوزہ نہیں ہوئے گا اللہ نو دو نام بڑے معزد نے اللہ نو دو نام بڑے پسند نے عبداللہ دے عبدالرحمن اللہ نو بڑے پسند نام نے جتو بھات تیرا نام عبداللہ وی میرے صحابہ نوٹ کر لاؤوے جتو بھات میرے یار دا نام عبداللہ وی اینو کوئی تکلیف نہ دوے ایدنال کوئی یو کھا پارا نہ ہوئے ایدنال محبت کرنی ہے ای اپنا سب کچھ لٹا کے آ رہے ہوئے 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 یار دیکھ نبی پاک نے اپنے یار دنال کی میں محبت کی دیئے ہوئے تی یار نے نبی پاک نل کی میں محبت کی دیئے ہوئے ہوئے نو جوان نہ توجہوں کر دے جانا ہوئے ادھا گی رتوان والے ہم حسز میں مانا ہوئے خدا دی قسم میں میرے پیغمبر علی صلات و سلام دے یار اپنا تانمان دن قربان کرنوانے ہوئے میرے پیغمبر علی صلات و سلام دا یار ایک دن مسجد نبی اندر بیٹھینے ہوئے قرآن تھی تلاوت کرنے ہوئے آوازہ بلان دو گئیا ہوئے آوازہ اوچیوں گئیا ہوئے جناب عمر فاروق رضی اللہ خوطالہ نو مسجد اندر آئینے ہوئے بڑے دبکے دے نالا کھیا ہوئے بڑی ہمت دے نال جناب عبدالوزہ نو آکھیا ہوئے کہ اپنی آواز نیچیں کرلا ہوئے میرے پیغمبر علی صلات و سلام نو پتا چلے آئے آقا نی صلات و سلام فرمان دینے ہوئے عمر نہیں عمر نہیں عمر میرے یار نو کچھ نہیں کہنا ہوئے عمر میرے جار نو چڑکا نہیں مارنی آئے عمر میرے یار نو دبکے نہیں مارنے کیا تنوں پتاں کوئی نہیں ہے ایک کون عبدالوزہ میں اپنا سارا کچھ خوربان کر کے دین اندر آیا ہوئے اپنا سارا کچھ خوربان کر کے سلام اندر آیا ہوئے میرے پیغمبر علی صلات و السلام دینل محبتی انتہا ہوئے آقا نی صلات و سلام بھی اپنے صحابہ دینل بڑا پیار کر دینے ہوئے میرے پیغمبر علی صلات و السلام نے اعلان کی دا ہوئے ہوئے میرے صحابہ تیاری کر لہو جنگ واشتے تیاری کر لہو جناب اپدلوز آئینے آخیاں سونئے ایک خواہش لے کے آیا میرے پیغمبر علی شلام نے اپنے کول بٹھایا آخیاں اپدلوز کی معاملے پڑ گئے کی پریشانیاں بڑ گئیاں آخیاں سونیاں میرے لوے دعا کردے اللہ میں نے شہادتی موت دیں دیں میرے پیغمبر علی شلام yun شلام نے فرمایا اپدلوز آئینج کرنے ایک چھڑی لے کر کے آئے ایک سوٹی لے کر کے آئے میرے پیغمبر نے صلاح تم سلام دے کولائے نے ایک سوٹی لے کر کے آئے نے میرے پیغمبر نے صلاح تم سلام فرمان دے نے اللہ سونے آئے اے میرا جار ہے اے میرے نلمحبت کرنے والے اللہ انہوں تیر بھی نہ لگے اللہ انہوں تلوار بھی نہ لگے اللہ انہوں کوئی زخم بھی نہ لگے اللہ میرے یار انہوں شہادتی موت دے دے یار کیسی شہادت دیمہ ہوتے کتنی پیاری شہادت دیمہ ہوتے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دن آرے انجھ سفر شروع کر دینے راستے دے اندر طبیعت خراب ہوئی ہے جناب عبدالعز رضی اللہ کو تعلن ہو اس دنیا تو رخصتوں جان دینے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نوپتہ چلے آگے میرے یار اس دنیا تو چلا گے آگے میرے پیغمبر برا روئے بڑے غم زدہ ہوئے میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے صحابہ کا فندہ فندہ انتظام کرونا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبدالعز رضا خود جنازہ پڑھایا میرے پیغمبر نے خود اللہ تندر اتاریا رو رو کے اللہ کو لدوا کی دیئے اللہ میرا یار تیرے کولا گیا اللہ اے دیا خطاوہ ماف کر دے اللہ سنیا بڑا وفادار یار سارا کچھل اٹھا کے آیا جناب عبداللہ بن مسعود رضا اللہ خود اللہ نمو بھیان فرما دینے خوداتی قسم میں میرے دل اندر خواہش پیدا گئی کاش جنازہ عبداللہ بن مسعود آندا کاش جنازہ عبداللہ بن مسعود آندا میرے پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے صحابہ نے وفاوہ کی دیانے تن نبی پاک نے بھی اپنے صحابہ دینا لے وفاوہ دینتی ہا کر چھوڑیے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بڑی محبت کر دے سن بڑا پیار کر دے سن کربر لٹا دیتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی محبت اندر سونے یا واقعاتے بہت نے نبی علیہ السلام دن المحبت دے خدا دی قسمیں اپنے سینے دی طرف نظر مارو اپنے گریبان اندر چاکو کیسی نبی نل کتنک پیار کر دے نبی علیہ السلام دے نل کتنک محبت کر دے کتنک وفاداریاں کر دے خدا دی قسمیں سب تو پہلے اللہ دی شانے کہ اللہ نے سن مسلمان بڑھائے اوندے تو بعد اللہ نے سن نبی پاک دا امتی بڑھایا امت محمد اندروں پیدا فرمایا خدا دی قسمیں بڑا اچھا شانے بڑا بلند مقامیں میرے پیغمبر علیہ السلام دا امتی ہونا یار میں تے خدا دی قسم کیا کرنا کل قیامت دا دے نو ہے نبی پاک نو شرمین دیا نہیں کرنا نماز پڑھے آ کر اپنی زندگی نبی پاک دی زندگی دی طرح بنا لے کل قیامت دا دے نو ہے نبی پاک نو فخر ہوئے آقا علیہ السلام فرمان او میرے امتی آرے نے او میرے امتی آرے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشی ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام دے اسی امتی ہیں اللہ دی بہت بڑی شان اللہ نے سن نبی پاک دا امتی بڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امتی اندروں پیدا فرمایا او یار اللہ دی شان دا انکار ہو سکتا اللہ دی شان دا انکار ہو سکتا بولو جڑا انکار کردے مسلمانوں دا جڑا انکار کرے وہ مسلمانوں دا دائرہ سلام اندر رہن دا اللہ دی شان دے جنہیں اثانو انسان بڑھایا اندے تو بعد نبی پاک دا امتی بڑھایا دعا کرو اللہ سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرندی توفیق اتا فرمائے اے بھی اللہ دی بڑی وڈی شان دے انکار ہو سکتا اللہ کون کرے انکار تیری اشان نا دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اشان نا دا تُو ہے مالک اللہ کل جہان نا دا اللہ کون کرے انکار تیری اشان نا دا اللہ کون کرے انکار تیری اشان نا دا تُو ہے مالک اللہ کل جہان نا دا اللہ تیری رحمت اللہ تیری رحمت تیرا شکر گزار نہیں تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے تیری رحمت دے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے تیری رحمت دے در کھلے کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ دوئے مخلوق بکھری بڑھائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شودائیے اللہ دوئے مخلوق بکھری بڑھائیے کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی شودائیے کئی ساری عمر نہ نیتی کئی لپتے پھر نہ مسیتی شوق ازانہ دا کئی ساری عمر نہ نیتی کئی لپتے پھر نہ مسیتی شوق ازانہ دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا تُو ہے مالک اللہ تُو رکھ نئے آپ خیال اپنے میں ماننا دا کون کرے انکار اللہ کون کرے انکار تیری اشانہ دا اللہ دی شان دا انکار ہو سکتا میرے مابون پیغمبر علیہ السلام دینے پیار کرنوالے امام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم دینال محبت کرنوالے دیوانے پروانے دوجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دینے الوفاوہ کی دیا میرے نبی دے صحابہ نے کی دیا میرے پیغمبر علیہ السلام دا بیار آزاب انہ دا نام جناب ساتھ بن ابی وقاس رضی اللہ کو تعلن ہو نوجوانوں کون ساں دے اپنی ماں دے نل بڑی محبت کرنوالا اپنی ماں دے نل بڑی وفا کرنوالا اپنی ماں دے نل بڑا پیار کرنوالا امکہ اندر میں سالہ دیتیاں جاندیاں سالے کہ ساتھ اپنی ماں دا بڑا فرما بردارے اپنی ماں دا بڑا کہنا مننوالا اپنی ماں تو جان فیدان کرنوالا میرے پیغمبر علیہ السلام دے گول آئینے انج کر کے پیغمبر دے گول آئینے موسیقی بڑا سجا نبی بڑیاں پیاریاں گلہ کر دے بڑا خوبصورت نبی بڑا پیارا دینیوں دے گور امی سلام قبول کر لاؤں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں ماں کہتی ہے ساد نپیدہ کلمہ چھڑ دے خدا دی قسم اگر تو کلمہ نہیں چھڑیں گا تیری ماں کھانا نہیں کھائے گی تیری ماں کنگی نہیں کریں گی لوگ کہن کے ساتھ آرے آوے مادہ قاتل آرے آوے لوگ تینوں کہن کے مادہ پی وفا آرے آوے مادہ قاتل آرے آوے جناب ساد رضی اللہ خودال انہو بڑے پریشانے کون سادے نبی علیہ السلام دے پیارا ساوے ماتوں بغیر کھانا بھی نہیں کھاندا ماتی حجازت تو بغیر کچھ بھی نہیں کردا میرے پیغمبر نے سلاحہ سلام دے کھول گیا آوے آکا نے سلام دے کھول گئے نے میرے پیغمبر نے سارا واقع سنایا آکھ سانے آ میری ماں کہن دیئے ساد کلمہ چھڑ دے نیتا میں کھانا نہیں کھاوانگی نیتا میں پانی نہیں پیواگی نیتا میں کنگی نہیں کراگی لوگ کہن کے ساد مادہ قاتلے ساد مادہ قاتلے میرے پیغمبر علی صلات و سلام فرمان دینے ساتھ پریشان نہ ہوئے غم زدہ نہ ہوئے ساتھ خدا دی قسمیں بنتا انہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا ہوئے بنتا انہی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہوئے ساتھ جنہی دیر تک ہوئے میں محمد دینا لے اپنے والدین تو زیادہ پیار نہیں کر لیندہ ہوئے اپنے والدین تو زیادہ محبت نہیں کر لیندہ ہوئے ساتھ پریشان نہیں ہونا ہوئے اگر تیریاں سو ماں باؤں دیاں ہوئی وہ ایک ایک کر کے قربان ہو جان دیاں ہوئی پھر بھی ساد کلمہ نہیں چھڑنا ہوئی جناب ساد رضی اللہ کو تعلن ہوئی اپنی ماں دے کھول گئے لے اکیہ امی میں تیرا خیال رکھاں گا ہوئی امی تیروں کھاناں کھلاں گا ہوئی امی تیرا کہناں منانگا ہوئی امی تیریاں ساریاں خواہشاں پوریاں کرانگا ہوئی پر ماں میں کلمہ نہیں چھڑنا ہوئی ماں میں کلمہ نہیں چھڑنا ہوئی اکیہ ساد کلمہ چھڑ دے ہوئی اکیہ امی خدا دی کا سمی ہوئی میں کلمہ نہیں چھڑنا ہوئی میں نبی دا دین نہیں چھڑنا ہوئی ماں سن لے سن لے ہوئی اگر سات ایک اول سو ماں بھیوں دیا ہوئی سات ایک ایک کر کے نبی دی حرمتوں قربان کر دینا ہوئی نبی دی محبتوں قربان کر دینا ہوئی پر ساد کلمہ نہیں چھڑ دا ہوئی سونے آبیرہ نبی دے صحابہ دیا مثالہ پیغمبر علیہ السلام دنال وحبہ دیا مثالہ دیندیا 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 میں دین گزر جایا کر دینے سونے آسل گالتے میں کہ تو نبی دنال کتنا پیار کرنا ہوئے پیار کوئی نہیں ہے بزارہ اندر جا کے نعرے لگاوے حرمتِ رسول پر جان بھی قربان ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نانا میرے ویر اگر نبی دین المحبت ہے تو صحابہ جیسی کر کے بھی کھاو جس طرح صحابہ نے نبی دین المحبت کی دیئے اپنا کربار جڑا کر دیتاو کربار لٹا دیتے نبی دین محبت اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دین المحبتی انتہا کر دیتی یہ صحابہ نے جنابِ ابو عبیدہ بن جھرہ رضی اللہ خطالن ہونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین محبت اندر اپنے سکے باپ دی گردن اڑا دیتی ہے وہ سونے آئے نبی دین المحبت ہے عبداللہ بن عبیدہ رئیس المنافقین نے جتو نبی پاک دی غستاخی کی دیئے جنابِ عمر فرمان دینے سونے آئے میں انہوں آٹر چاری کر دے سونے آئے میں انہوں عزاز دان دینے میں سے ظالم دی گردن اڑا دے مانگا جو عبداللہ بن عبیدہ بیٹا وہ تا نام بھی عبداللہ رضی اللہ خطالن ہونے اگے آئے نے آگے سونے آجے میرے باپ دے قتل دے فرمان جاری کرنے نے سب تو پہلے منو تسے آجے میں خود اپنے باپ دی گردن اڑا مانگا وہ سونے ایسی محبت ہونے چاہی دیئے ایسا پیار ہونا چاہی دا نبی علیہ السلام دین المحبت ہے پر نوجوان کہندے میں داڑی نہیں رکھنی نبی دین المحبت کرنا پر نبی دا طریقہ نہیں اپنانا نبی دین المحبت کرنا پر نبی دا منحج نہیں اپنانا وہ سونے ایسی محبت دا کوئی فیدہ نہیں ہے ایسی محبت ہی کوئی لوڑ نہیں ہے اگر نبی علیہ السلام دین المحبت کرنا اگر صحیح معنیات اندر میرے پیغمبر دین المحبت کرنا تھی سارے ہاں اس طرح کر کے دیکھانا سارے ویر نوٹ کر لیا تھی خطاتی قسمیں میں پیار کر کے بکھانا جو میں ابو پکروں عمر نے کی تھی عثمانو علی نے کی تھی جناب پر حال نے کی تھی جناب پر غبیب نے کی تھی جناب پر عبدالعزہ نے کی تھی جناب پر ساد نے کی تھی سونے آگر نبی دین المحبت ایم پیار کر کے بکھانا جو میں نبی دین صحابہ نے کی تھی میرے پیغمبر علیہ السلام دین المحبت کرنے اگر محبت کرنے تے نبی علیہ السلام دین صحابہ جیسی کر میرے پیغمبر علیہ السلام دین المحبت کرنے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں سیرت پناہ نبی تا منہ جا پناہ میرے پیغمبر علیہ السلام دین المحبت صحیح معنیہ دے اندر محبت فیر ہوئے گی اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ مالک جو کچھ سنے یا سنائے میرے سمیس سن سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے وَمَا توفیقی إِلَّا بِاللَّهِ آخِردَ وَعِعَنِ الحمدللہِ رَبِّ الْعَالَمِن